یوپی میں کاؤنٹنگ سے پہلے ایویم اور بالٹ باکس کے چھرچار کو لے کر منگلوار کو پانچ شہروں میں جمپ کر ہنگامہ ہوا سب سے زیادہ بوال ہوا وارنسی میں یہاں پہاڑیا منڈی ستھت سٹرانگ روم کے باہر ایک گاڑی سے ایویم ملی یہ خبر لکنوں پہنچی تو اکلیش شیادم نے پریس کانفرنس کر لی جیسے کہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا انہوں نے ایویم کی رکشہ کی اپیل کی ادھر ہزاروں کی سنکھیا میں سپاکارکرتا پہاڑیا پہنچ گئے اور خوب ہنگامہ ہوا سپاکارکرتاؤں نے ڈی ایم کو گھیر لیا وہیں بوال بڑھتا دیکھ پندرہ تھانوں کی فورس کو موقع پر بلانا پڑا اس کے بعد اردس اینک بل کی ٹیم پہنچی اور ڈی ایم کو کیمپس کے اندر سرکشت استھان پر لے گئی دیر رات کمیشنر دیپاک اگروال نے کہا جس کی ریپورٹ آئی اوپ کو بھیج دی گئی ہے وہیں ڈی ایم کمیشنر کو متگڑنا پرکریہ سے باہر کرنے کی اوبزرور سے مانگ کی گئی ہے روس اور یکرین کی جنگ کا آ چودوہ دن ہے جنگ میں فسے لوگوں کو نکالنے کے لیے روس نے بدوار کو سیز فارک اعلان کیا سومی خارکیو مریو پول چنہیر جیپوریزیا شہروں میں یود ویرام رہے گا وہیں یکرین نے کہا ہے کہ روس کے سینکوں نے 61 اسپتال اور میڈیکل ایکوپمنٹس تباہ کر دیئے ہیں ادھر امریکی راشپتی جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روسی راشپتی ولادمر پوتن یکرین کبھی جیت پائیں گے کیونکہ روسی آکرمند میں فسے ناغرکوں کی دردشا پر دنیا میں گسہ بڑھ رہا ہے بائیڈن نے کہا کہ پوتن ایک شہر لینے میں سکشم ہو سکتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی دیش پر قبضہ نہیں کر پائیں گے